ہمم آباد فاؤز باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس سورہ المائدہ ہے اور سورہ المائدہ کی آج ہم آیت نمبر آٹھ اور نو وقت دس پڑھیں گے تو اس کے ترجمہ یہ ہے اصل میں ان کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا اس کو میں ملا کہ آپ پڑھوں گا دوبارہ ترجمہ اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اور اس کے اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے قرار کیا کہ ہم نے مانا اور عطاعت کی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے اے ایمان والو عدل کے علم بردار بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ عبارے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو کیونکہ یہی تقوی سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور عجریزیم ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں یہ آیات جو ہیں سورہ المائدہ کی یہ پیش دفعہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ جو دین کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے دین کو پہنچانے کی کل سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے ہمارے ذمہ پر پوری دنیا کو اللہ نے کہا تمہارا میں نے تمہیں عمد بنائے نبی علیہ السلام کی تو اس سے پہلے میں نے ایک بہت بڑی امت تھی یہودیوں کی ان کو بھی کسی زمانے میں میں نے یہ ذمہ داری دی تھی پھر انہوں نے اس ذمہ داری سے رو گردانیاں کی اپنے نشوں میں اپنی دنیا بنانے میں اور دنیا کی لذتوں میں وہ گم ہو گئے انہوں نے میری پھر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی میں نے وہ ذمہ داری ان سے لے کے ساری اس عہدے سے ان کو ڈسمس کر دیا اور تمہارے ذمہ یہ ذمہ داری دیا کہ دین اب تم پہنچاؤ ان کو تو میں نے صدیان جو ہے ان کو اللہ پاک نے کیا کیا تقریباً اللہ پاک نے انہیں دھائی تین ہزار سال ازمایا دھائی تین ہزار سال ایک دن نہیں ازمایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسس سے ایک دن پہلے تک وہ ذمہ داری ان کے پاس تھی جسے سرکار نبی بنا دیئے گئے ہیں اسے وہ ذمہ داری اللہ لے لی واپس اور ذمہ داری واپس لینے کی وجہ بھی اللہ نے اپنی نراضی بتائی خوش ہی نہیں کیا مجھے ایک دن بھی وہ کام نہیں کیا جو میں نے کہا کرو ایک دن بھی ڈھانگ سے تم لوگ نہیں چلے جو میں نے اپنے وعدے تم نے مجھ سے لیے تھے کچھ کہ تم ہمارے ساتھ یہ کرو یہ کرو یہ کرو مددیں کرنا فرشتے پھیجنا من سلوے اتارنا ہمیں دشمنوں سے نجات تکر میں نے کیا اس کے جواب میں تم نے کیا کیا یہ سوال تھا یہ سوال ہر آقا کا اپنے نوکر سے ہوتا ہے اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کسی کو کچھ ڈلیور کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اسے پوچھتے ضرور ہیں کہ تم نے جواب میں کیا کیا آپ اگر اپنے گھر کے چوکی دار کو کھانا دانا کپڑا جوتا ہر چیز دیتے ہیں اور وہ اگر آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کرتا بندوق کا استعمال جانتے ہوئے نہیں کرتا ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہوئے اور دشمن آپ کے گھر میں گز کر آپ کی گھر والوں کی عزتیں بھی لوٹ کے لے جائے اور مال بھی لوٹ کے لے جائے اور گھر بھی تباہ کر جائے تو وہ چوکی دار پچاس چوکی دار دروازے کے اوپر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو مجھے بتائیں دو بندے آئیں اور وہ پچاس چوکی دار اپنے مزے میں سو رہے ہوں اور آپ کا گھر بار لوٹ کے لے جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے ان چوکی داروں کا مجھے بتائیں آپ پھر ان کو گولیاں مالیں گے باقیوں کو تو چوروں کو تو بال میں روم لیں گے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دین دیا تھا ان کو اور اس دین کو حق اور عدل اس دین کے در دو چیزیں ہیں حق اور عدل سچا بھی ہے اور دین میں انصاف بھی ہے کسی کا حق نہیں مارا میں نے یہ دین دیکھے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ماں کا حق مر گیا اس میں ابے کا حق کا ذکر نہیں ہے اس میں بیٹے کے حق کا ذکر نہیں ہے اس میں بیوی کے حق کا ذکر نہیں ہے اس میں میرے حق کا ذکر نہیں ہے اس میں تیرے حق کا ذکر نہیں ہے اس کائنات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے حق کا میں نے اس کتاب میں ذکر نہ کر دیا یہ اہد لیا تھا میں نے یہودیوں سے اب یہ اہد میں نے تم اس کو تم سے لے رہا ہوں کہ تم اس دین کو یہ کہہ کر کہ سمینہ و آتانہ ہم تیرا دین لیں گے اور اس کو پھیلائیں گے اس کے بعد پھر تم اگر لوگ اس دین کو نہیں پھیلاتے اور وہ جو وعدہ کیا پورا نہیں کرتے تو تم کیا جانتے ہو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے اس کو نہ دیمانے کے بعد پھر تم چھوڑ دیے جاؤ گئے میں یہ کام نہیں ہوں تو اللہ پاک نے اس کے اندر یہ ایک بات بتائی اگلا پھر جب ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو مرحلہ سب سے پہلے پیش آتا ہے وہ بہت بڑا مرحلہ پیش آیا اور آتا ہے اور یہ بنی اسرائیل کو بھی پیش آیا جن کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری پہلے دی تھی مرحلہ یہ پیش آیا دشمنی کا مرحلہ ظاہر ہے اہلِ ایمان اور اہلِ کفر آپس میں دوست نہیں ہو سکتے کسی صورت میں ہم ان کو دوست نہیں بنا سکتے کوئی بھی موقع نہیں آئے کہ جہاں آپ ان کو دوست بنائیں گے عقیدے پر نو کمپرومائز نو مفامت وہ تو آپ کا بیٹا کافر ہے تو آپ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے بیوی کافر ہے آپ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے بیٹی کافر ہے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ساتھ کا جنا ہوا بھائی کافرہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ماں جنا جس نے اس کے پر کمپرومائز نہیں جس باپ نے تمہیں پالا اس پر اقیدے اقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں حسن سلوک کریں دنیاوی طور پر آپ کہتے ہیں ان کو کھانا کپڑا دانا یہ جوتا ہوتا لے کر دو کافرہ اللہ کم منع کرتا ہے لیکن اقیدے پر کمپرومائز نہیں ہے بھا جی جب باپ اور اہل خاندان اور آپ کے خون کے رشتے آپ کے مقابلے میں عقیدہ لے کر آئیں گے تو آپ اس کے عقیدے کو نفرت کے اظہار کے ساتھ واپس کریں گے کہ میں آپ کے عقیدے پر نہیں ہوں انویو بریوں ممہ میں بریوں بھائی بیزار ہوں بری کہتے ہیں وہ جنہ کسی شائع سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں بیزار ہوں تمہارے سے نفرت ہے مجھے اس شرک سے اگر آپ کہیں کہ بیٹھا بیٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا کچھ میں بھی کھالوں اور کچھ یہ بھی کر لیں یہ نہیں ہونا قرآن جی نے ذمہ داری جس وقت پوری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلی کام جو چیز آتی ہے وہ تبرہ آتا ہے تبرہ گالیاں دینے کو نہیں کہتے جو یودیوں نے شیعوں نے بنا لیا تبرہ اور ولا دو چیزیں ہوتی ہیں یہ دین کی جڑ ہیں اس موضوع پر کبھی بولیں گے بات کریں گے تبرہ اور ولا کیا ہوتی ہے تبرہ یہ ہوتا ہے کہ ہر اس شیع سے بیزاری جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے وہ بیزاری ہو جائے گی آپ کی ساری اس سے اور ملا ہے کہ ہر اس شیع سے پیار جو اللہ کے نزدیک کر دینے والی چیز ہو اس سے آپ کا پیار ہو جائے گا اب اس میں رنگ نصر قوم زبان کسی شیعہ کا کوئی دخل نہیں چھوٹے بڑے کا کوئی دخل نہیں میر گریب کا کوئی دخل نہیں ہے کالے نیلے پیلے کا کوئی دخل نہیں ہے بلال نے اسلام قبول کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آ گیا ابو لہب کا چہرہ دہکتا تھا خوبصورتی کی انتہا تھی ابو لہب کے چہرے پر تب بزیدہ بی لہب بی مطب کہا کہ پرے ہٹا دیا گیا نبی کے خون کا رشتہ ہے اس سے نبی کے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ نے کہا پرے کر دے پیغمبر ہٹائیے ان کو اپنے سے پرے پیغمبر نے ہٹا کے دکھا دیا اور گلے لگائیے ان کو جو آپ کو قبول کرتے ہیں وہ حبشے کا بلال ہو روم کا سحیب ہو اور ایران کا سلمان فارسی ہو ان کو گلے سے لگا لیجئے زبانیں بھی اپنی نہیں ہیں فارسی اور زبان ہے روم کی زبان اور ہے زبانیں بھی اپنی ہیں یہ ولا اور تبرہ ہے ایسے موقع بر جب دین پھیلا رہا ہے آدمی اس وقت میں بھی جذبات کو قابو رکھنے کا حکم اللہ رب العزت نے کیا یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ یہ تم دین لے لو اور اس کو پھیلاو بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دین آیا تو ان کو یہ غرانج اور غصہ آیا کہ ہم تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے اور نبی بھی ہم میں سے ہی آنا چاہیے تھا آخری تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آ گیا اللہ نے فرمایا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے تجھے اس بنا پر نہیں جھٹلایا کہ ان کو تیرے اندر نشانیاں نظر نہیں آئیں ان نشانیوں کا تو یہ عالم ہے یہ تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے پتروں کو پہچانتے ہیں بیٹے کے بارے میں دھوکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میں مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں دھوکہ ہو گیا اللہ نے فرمایا حد ہو گئی اس طرح پہچانتے ہیں نبی پیارے تجھے کو جس طرح کے نشانی ایک ایک پتہ ہے ان کو بتایا اور یہ مدینے میں خیبر میں رہے بھی اس لئے ہی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مہاج کرنے آئے انہوں نے ذرا آ کے بتا دیا ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ کہ نبی آنا ہے انہوں نے ادھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی آپ جائیں باقی قبیلے ہم یہاں بیٹھیں ہم حضور کا انتظار کریں گے آپ ذرا سوچیں یہ یہودی مکہ مدینے کیا لینے آئے ہیں فلسطین سے کبھی سوچا نہیں آپ نے نہ مولوی سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں تو باندھ کرتے ہیں ٹھکڑ لے آکھے کوٹکے لاتا ہوں سارے کہیں تو کھول کھولتا ہی نہیں وہ ادھر ہی بیٹھ گئے ادھر ہی کھیت بنا لیے ادھر ہی مینٹیں کی مزدوریاں کی ادھر ہی اپنی محال ماریاں بنا لیے ادھر ہی کاروبار کر لیے کس کے چکر میں نبی کا انتظار ہو رہا ہے اور جب نبی آئے تو نبی کی مخالفہ شروع کر لیے کس نسلی تحصیم میں دشمنی پال لیے اللہ نے کہا دشمنی کی بنا پر نبی انہوں نے اپنا دین بھی برباد کر لیا اور اوروں کا بھی یہ کرتے پھرتے ہیں اے اہل ایمان کل یہ نہ ہو کہ تم بھی دین پھیلا رہے ہو اور تم بھی کسی قوم کی دشمنی میں اس قدر اندے ہو جاؤ کہ حق اور انصاف کا ترازو ہاتھ سے چھوڑ جاؤ حق اور انصاف کا ترازو یعنی اتنی محبت رسول غالب آ جائے کہ مقدمہ چلنے سے پہلے بنا مار دو اللہ نے کہا جذبات روکنے 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 بیٹھ کر بات ہوگی بات ہوگی انصاف پر ہوگی دلیل پر ہوگی کوئی دعوے ہوں گے کوئی باتیں ہوں گی کوئی بیان چلیں گے پھر بات نکھر کر سامنے آگی کس چیز پر تم نے کرنے آئے یہ اندہ پانی دکھانا آپ دیکھیں ذمہ داری کتنی بڑی ہے کافروں سے دشمنیاں چل رہی ہیں اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں لَا جَنِمَنَكُمْ شَنُمْ یہ اللہ پاک نے اس آئیت کے اندر فرمایا شیطان نے سب سے پہلے راہ حق سے گمراہ کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیا ہے کہ کسی بھی قوم کی دشمنی میں بندے کو اندہ کر کے انصاف کی راہ سے ہٹا دیا بعض وقات دشمنی اخیر کی ہوتی دشمنی حضور کی اکرمہ سے بھی تھی اکرمہ ابن ابن جہر سے سرکار نے فرمایا کہا پہ پردے کے پیچھے پیچھے وہ اڑا دینا ہے بندہ نہیں چھوڑنا کیونکہ پیسہ لگاتا ہی وہ تھا ابو سفیان اور ابو جیل کی اولاد دورت بہت لگاتے تھے حضور کے خلاف نوٹی نوٹ خرچہ کرو جی تلواریں لینے نیزے لینے گوڑے لینے بندے ہم لائیں گے انہوں نے کہا بندے لیاو تلواریں نیزے گوڑے ادھر پیڑے رسول کے مقابلے میں جانا ہے باپ نے بھی رسول کے مقابلے میں بدر لڑی اور فتح مکہ کے والے دن بھی اب جہاں نہیں حضور کہتا ہے میں حضور کی شکل بھی نہیں لیکنی بھاگ گیا مکہ وہ تو بیوی گئی جا کے ایسی طرح کیسے اس کو ساحل سمندر سے وہاں سے ادھر سے بہت لمبا چوڑا واقعہ ایمان حضور پھر اس نے ساری جندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے نہیں دیکھا نظر بھر کے نہیں دشمنی میں اندہ ہو گئے تھا لیکن نبی دشمنی میں اندہ نہیں پھر ہوا نبی نے حکم تو دے ریا بیوی سامنے آگئی اس نے کہا جی اگر آپ اجازت ہیں آپ تو رحمت اللہ علیہ میں ہیں بندہ آپ کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے جائے گا مجھے پتا ہے میں لے آوں گی میری بات سنے حضور کہتے ہیں عورت ذات ہے اس کو کیا پتا عورت ذات کو کیا پتا اور حضور کی جو دادی تھی حضرت آت کا ان کا خاندان تھا ایک طرف سے حضور کا یہ نانکہ بھی لگتا تھا ابو جیل لڑکی ان کی تھی نا وہ نقام میں ایتا ہے حضرت عبد المطلب کے نقام میں آئی تھی تو یہ تین جو تھے عباس عبد المطلب اور عبداللہ اور یہ جو ہے حضرت زبیر یہ سارے ان کا نانکہ وہی تھا بن مخلوم ہی تھا چودریوں کا خاندان تھا بڑے امیروں سے آئی تھی وہ سارے تو وہ ابو جیل بھی ادھر سے ایک طرح سے رشت داری تھی تو اس نے کہا جی آپ نے دشمنی کو روک دیا نبی کو فکر ہو گئی کہ میری دشمنی دین کی دشمنی کی بنا پر سختی کرنے کی بنا پر ایک بندہ اگر جنت سے محروم ہو گیا تو کتنا کام خراب ہو جانا ہے ایک بندہ محروم صرف میری سختیاں کرنے کی بنا پر سرکار نے ادھر ہی اپنے آپ کو روک لیا وہ جو اس کے باپ کٹھا کر کر کے بندے لے کر آتا تھا کٹھے کر کر کے چین مکہ لینے دیا اس نے نہ مدینے چین لینے دیا نبی پاک کی دشمنی میں آخری وقت تک اندر اس کا پتر بھی جاتے ہوئے پتر کو دیسیت کر رہا چھڑنا نہیں کال اس نے کہا بج چھوڑیں گے نہیں عرب جو تھے وہ کہتے تھے ہر شیعہ معاف ہو سکتی پر اباؤ جداد کی کہی ہوئی بات جو ہے نا وہ نہیں معاف ہو سکتی وہ سات صدیان پہلے بھی جو ہوئی وہ چلتی رہنی چوڑری چھے چھے سو برس جنگیں لڑی انہوں نے صرف گوڑا بڑھانے پہ کہ تم نے گوڑا اس وقت میرے پردادے کے پردادے کے پردادے کے پردادے کے پردادے جو تھا نا اس کا گوڑا تم نے میرے گوڑا دے کے گوڑے سے آگے کیوں تمہارے پردادے کے پردادے کے پردادے میں آگے بڑھا ہے وہ شرط کیوں جیتی تھی ویر لیتے تھے پورا پورا سے ہڑتے تھے ویر کو کہتے تھے یہ بات کر کے چھوڑنی اور بتانا ہے مزے والی چیز بڑی مزے کی ہے یہ اس سے ذرا غیرت زندہ رہتی ہے ابو جیل کی روی لے آئے ابو جیل کوئی لے آؤ دوبارہ وہ ہی وڑ جائے تو گہرت آجائے قوم کو کوئی یار ہمارے یوڈیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا خلافت تباہ کر دی بندے کو گہرت ہی آجائے گہرت ہی تو دشمنی اس نے اللہ نے فرمایا کہ دشمنی پوری لی دشمن کا کتنا غلط سے غلط رویہ ہو دوست اور دشمنوں کے لیے تراغو ایک ہی رکھنا ہے اللہ نے باٹ ایک رہیں گے ساری زندگی یاروں کے لیے باٹ اور اپنوں کے لیے باٹ اور غیروں کے لیے اور اللہ نے کہا یہ تکڑی نہیں تکڑی ایک ہے کیونکہ اسلام تلنے والی چیز ہے یہ تلنہ یہ تکڑی یہ تراغو نہ اس دنیا میں ختم ہونی نہ آخرت میں ختم ادھر بھی تراغو ہی لگنا ہے ادھر بھی اعمال ڈال لی جانے ہیں اپنے اٹھا اٹھا کے خود ہی لکھی جاؤ اس کے اندر فرشتے نہیں لگا نہیں میاں صاحب لڑا رہے ہیں آپ اپنے مال ڈال رہے ہیں اپنی تولی جاؤ فیصلہ ہوئی یہ اسٹینڈر ہے جیسے آپ ادھر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک 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 ڈیجیٹل پہ وہ ادھر کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے نو سو نریج میں بڑی دماغ کم کر رہا ہے چاہیے گن کے دیکھی میں نو سو اینی اللہ نے فرمایا تولی جانے ہی بورا تولی ہے اپنا اپنا نامہ مالک پکڑ کے پریشان حال آپ انسان کے میرے ہے کر کیا لیا یار میں نے یہ میں نے کہا اللہ ہمیں ہاتھوں کو کٹے گا ہاتھوں کو کٹے گا کہ انہوں نے کرایا سارے کام یہ ہی تماشا کرتے رہے ہیں یا فرمایا جب دین پھیلانے پر تم آؤ تو دشمنی میں اندیلہ ہو جاؤ یہ نہ آئیں کل یہودیوں کے بچے تمہارے سامنے آئیں تم ان کو بھی قتل کر دو تم عیسائیوں کو بھی قتل کر دو نہیں کیوں مارنا اللہ لیکن نبی نے فرمایا جہاد میں جو سامنے آیا اس سے لڑنا ہے دنیا میں یہ واحد جہاد ہوا ہے ورنہ مولانا موضوعی نے آل جہاد فلسلام ایک کتاب لکھی جب اپنی مولانا محمد علی جوہر نے تقریر کی کوئی لڑکا اٹھے اور آل جہاد فلسلام کوئی ایسی کتاب جہاد پر لکھے کافروں کو بتا دے جہاد کیا ہوتا ہے مولانا مولانا ساب بائی سال کے تھے انہوں کے دماغ میں ہے میں ہی کیوں نہ لڑکا بن جاؤں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بپال شہر ہے مسلمانوں کا جہاں سے وہابیت چلی ہے نواب صدی قسم صاحب نواب صدی قسم کی کسیت کہانی سنا ہو تو آپ دنگ رہ جائیں گے نواب اور کام ایک ہی بس ایک ہی کام صبح دپیر شام دن رات کام ایک ہی کیا پوری دنیا سے کتابیں حدیث کی منگا منگا کے منگا منگا کے جو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی جو کتابوں میں لوگ پڑھتے تھے نا منگا منگا کے بنوا کے ان کی کتابتیں کرا کے اچھے اچھے سیٹپ بنوا کے اس کو پورا انترستان میں ہر وقت بانتے رہنا یہی کام تو نوابی یہی کیا اس میں نوابی اچھے آئی اس کے اور طریقے سے وہ بھی کبھی کہانی سے ہوں گا کہ نواب تھا نہیں بن کیسے گیا اچانک ہی بن گیا قدرت نے نواب بنا دیا اس کو نواب کا نوکر تھا نواب کی نوکری میں تو نواب بن گئے نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہے نا ان کا ذکر خیر بھی کسی سنانا ہے یہ جو تمہیں اہلے حدیث بنے پھرتے ہو نا یہ نواب صاحب کے قدموں کی خاک ہے میں تمہیں ایک باب بتا دوں نواب جی نہ ہوتے تو آپ بھی یہاں نہ ہوتے یہ جتنے ترجمے کر آئے ہیں آپ کو جو آج بخاری مسلم کے ترجمے یہ قرآن مجید کے ڈیڑھ سو سال پہلے اس نے تم لوگوں کو دنیا میں واحد مسئلہ کہلے حدیث ہے جس کو اس نے اپ ڈیٹ کیا ڈیڑھ سو سال پہلے آنے والا وقت سوچ لیا ورنہ حنفی جس طرح غالب تھے اس ملک کے اندر وہ تو بولنے جاتے تھے ڈیٹ سو سال پہلے اس نے سوچ لیا کہ یہ کام کرنے چاہیے نواب صاحب نے جیسے میں ڈیٹ سو سال تین سو چار سو سال کے بعد کی حلاب دیکھ رہا ہوں کہ اٹھارہ سو پینٹیس میں جو ہماری ان کی جہزا جنگ ہو ہونی اس میں ہم نے کرنا کیا ہے یہ نہیں کہ روٹی کھایا تو سو گئے صویرے کی کرنا ہے اس وقت کا سمجھے کیا کرے نواب صاحب نے اس وقت ان کو یہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا اس قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو جنگ ہے جب اس کے اندر تمہاری دشمنی میں اندے ہو جاتے ہیں تم لوگ تو پھر تم قوموں کی قومیں تباہ کر کر یہودیوں وہ بپال لیبریری کے اندر مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بند کر لیا چھے مہینے تک چنے ہی کھاتے رہے کیا کھاتے رہے چنے ہی کھاتے رہے یہ بھونے ہوئے چنے رکھ لئے اور کتاب نکل کے پھر باہر آئے تو ال جہاد فیلسلام ایسی کتاب لامہ اقبال نے پڑھی تو اس نے کہا عربی انگریزی ارزو میں کبھی بھی اس طرح کی عالی ترین جہاد پر کوئی کتاب لکھی نہیں بلکہ ایک مرزے ہی آیا اس نے آکے لامہ صاحب سے کہا آپ کیوں مرزے کے خلاف ہیں لامہ صاحب نے کہا تو پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس سے کوئی بات کرنے کا مزہ بھی اندر گئے انہوں نے ال جہاد فیلسلام لاکھے اس کو دے دی آٹھ دن بندہ باد بندہ آیا وہ توبہ کر گیا اس نے کہا جی میں مرزے پہ سو لامت بھیجتا ہوں انہوں نے کہا تیرا مرزا کہتا ہے کہ چھوڑ دو دو اس سب جہاد اور کتاب ملکہ برطانیہ خلاف کوئی جہاد نہیں کرنے تو وہ مپال لیبری کے اندر مولانا نے اس کے اندر لکھا اس میں لکھا انہوں نے پھر کہ اسلام اندہ نہیں ہے جب اسلام کا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر چلتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن مجید ہوتا ہے یہ قرآن تلوار کی ہی حفاظت کرتا ہے کہ غلط نہ چل جائیں اور وہ تلوار اس قرآن مجید کی ہی حفاظت کرتی ہے کہ جس نے اس کی بیشتی کی وہ بچے گا بھی نہیں تلوار اور یہ قرآن یہ طوام ہے لفظ کیا ہے طوام جسے آپ قردو زبان میں لفظ بولتے ہیں جڑواں بچہ پیدا ہونا جو جو جڑواں بچے ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں طوام کہتے ہیں کہ یہ دونوں طوام ہیں ہم کہتے ہیں جوڑے ہیں عربی کہتے ہیں طوام جوڑے یہ جوڑے ہیں یہ کبھی لگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے قیامت کی دن سویر تک نہیں لگ ہوں گے یہ نہیں لگ ہوں گے یہ کٹھے چل دیں گے جدر یہ لگ ہو جائیں گے اس دن سمجھ لیں آپ ادھر دین پر بات ہو جائے گا جس دن یہ کیلی کتاب رہ جائے گی اس دن آپ کے اندر سے صوفیہ کا گروہ آجا گا اللہ ہو اللہ ہو ختم اس کے بعد پھر اللہ ہو کدھر اوپر کر جاؤ اپنے اپنی شیری نہیں کھاؤ میہاری کھاؤ ختم دلاؤ باندھ جناب بیٹا بریڈ والے وہ کھاؤ ہاں جی موجے کرو جناب سویرے شیری حلوہ جے وہ کھاؤ پیو اللہ ہوتے کارنو جاؤ اچھ جس دن یہ اکیلی تلوار چلے گی تو اس دن کون ہوگا اس دن دائش پیدا ہوں گے اور ٹی ٹی پی پیدا ہوگی پاکستان کی تالبان کو جو مظلوموں بچوں کو جان دیکھیں گے ادھر قتل کر جائیں گے وہ کو حرام جیسے جنم لیں گے دائش جیسے کہ اپنوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں یہ ہو جائے گا قرآن دیر یہ کہتا ہے کہ سنو ایمان والو خدا کے دین کو قائم کر کے تم رکھ دو اور اس طرح کہ دنیا کے اندر تم بطور شہداء یعنی شہادت یعنی گواہیاں دینے والے اللہ پر ہو کہ ہاں ہاں اللہ ہی تو ہم گواہ ہیں اللہ ہی تو ایک ہے اس کے دین کو قائم کرو لیکن دیکھو اس اس انصاف کو قائم کرتے ہوئے اس اسلام کے نفاظ کو قائم کرتے ہوئے کوئی قوم تمہارے پاؤں تلے بے انصافی کے وجہ سے رون دی نہ چلی جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخالی شریف کے اندر آتا کہ اللہ رب العظم فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کا قیامت کے دن میں ان کی طرف سے خود وکیل بنوں گا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے یہ غیر مسلم جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں جن کو آپ زمی کہتے ہیں گارنٹیڈ اس کا ترجمہ انگریزی میں ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں آپ رہیں امن سے ہم آپ کی افاظت کریں گے پھر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک مسلمان اور ایک عسائی کے درمیان تو نازہ چل پڑا ہے ہے تو عسائی حق پر پر مسلمان مسلمان ہے یار اس کا ساتھ دینا ہے تو آپ عسائی کو اُڑا دو اس کا جس نے حق کھایا اللہ نے فرمایا روے عسائی جہنم میں لگ بے جوں گا پر تم لوگوں سے میں نے حساب لینا ہے کہ تم نے میرا نام لے کر اس کے ساتھ یہ زیادتی کی اللہ کا نام برتنا بہت میں کا پڑ جانا ہے سمت کو ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں کیا ہے کیا ہے سمجھے گے نا آپ مسلمان ہیں لیکن اگر اللہ کا نام لے کر غلط کام کرنے کے غلط بات ہے پیٹی باندی ہے پسٹول ہے وردی ساری پہنی ہوئی ہے پولیس کا نام لے کر آپ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارتے پھریں یہ بات نہیں بند نہیں میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا دوں کام خراب ہو جائے میں کیامت کے لئے اللہ نے فرمایا اے دلو ہوا اقرب لی تقوی سنو دشمن کی دشمنی میں اندھے نہیں ہونا بلکہ تم نے وہاں کیا کرنا ہے اپنے تقوی جو تمام دین و شریعت کی روح ہر اور اہل ایمان کے ہر کال اور فیر کی کسوٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اس سے ہٹنا نہیں آج کیا ہے کافروں کے ساتھ جو کافر ہیں یعنی ان کے کفر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفر ہے اور کفر کے ہوتے ہوئے بھی عدل کرنا ہے اللہ کا انکار شرق کا اقرار رسول کا انکار آخرت کا انکار تو جو آپ نے فرقے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بے عدلی اور بے انصافی آپ کرتے ہیں یہ آپ نے کہاں پر جانا ہے کافروں کے ساتھ کہا گیا کہ عدل کرو جب فرقے بنتے ہیں تو آپ عدل نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام تقریریں وہ مشرق ہے وہ بدتی ہے وہ فلانا ہے وہ گستاف ہے مجھ تو یہ نہیں لکھتا اللہ کہتا کیا بے انصافی کافروں کے کفر کے ہوتے ہوئے عدل کا حکم ہو گیا نکتے کی بات جو سمجھ نہیں کیا تو جو آپس کی لڑائیاں مسلمانوں کی وہاں پر کوئی ہے انصاف کی بات یہ فرقہ بندی یہ جو ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اقبال نہیں لکھا تھا دنیا کے اندر قومیں ان باتوں سے قیدہ ترقی کرتی ہیں ہاں جی فلانا مرتا وہ مشرق ہے فلانا ایسا ہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا میں ان کے ساتھ کھا نہیں سکتا میں ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کافروں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر کھانا ہے یہ جو نماز نہیں ہوتی جی اس کے پیچھے ہاں جی مفتی منیبر جیسے پوچھتے ہیں وہ آپ مکہ میں نماز کیوں پڑھتے ہیں اس طرح سے کہا مجبوری ہے جی کیا کریں اللہ اکبر کبیرہ مجبوری ہے جی جب ریاست کا ایک کرکہ بن جاتا ہے تو ریاست اس مذہب کو سامنے لاتی ہے تو ہمیں مجبوری پھر وہ ماننا پڑتا ہے کیا مطلب دل نہیں چاہتا کرنٹ پڑتا ہے وہ گیتہ سنا رہا ہے آپ قرآن نہیں پڑھا ہے وضو کر کے آیا ہے کبلا روخ ہے رسولِ خدا کے روزے کے پاس مٹھا ہوا ہے ویسے ان سے کہیں نا وہ کہتے ہیں جی یہ جو دنیا چل رہی نا ایک غوث ہوتا ہے پھر ایک کتب ہوتا ہے پھر اس کے چار عبدال اس کے عبدال ہوتے ہیں پھر عطاعت ہوتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے یہ شرکی کہانیاں سناتے ہیں آگے بڑا لمبا چوڑا سسٹم ہے ان کا پولس ڈی ایس پی ایس پی جس طرح نہیں لگے ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے بڑا نظام بنایا ہے میں کیا محرر ایک کسی زمانے میں بڑی افرات افری پھیل گئی پرانے وقتوں کی باتیں ہیں ایک بردائک اللہ کے ولی کے پاس گیا انہوں نے کہا جی دلی کے اندر بڑا کام خراب ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا کس طرح نظام سیٹ ہوگا انہوں نے کہا کام بہت خراب ہے دلی کا کتب ٹھیک نہیں ہے وہ نرم ہے انہوں نے کہا وہ کہاں رہتا ہے انہوں نے کہا جی تم گھنٹا کر کے پاس جانا وہ دلی کے کتب نے وہاں پر نہ کھیر کی پلیٹ لگائی نہیں ہے اور جانا پلیٹ بار بار تھوڑی چکھنا چکھنے کے بعد چھوڑ دینا پھر چکھنا نہیں مانگنا پھر پیسے لیے بغیر ہے وہ گیا وہاں پہ سلا لیں کہ بزرگو والیکم سلام کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح جو بندوں کو ملتی ہیں جو گمنام ہوتے ہیں بلیتے ہیں ان کی ہوتی ہیں تو کہتے وہ گیا اسے کہ بزرگو ایک پلیٹ دو پلیٹ لی پھر دوسری نہیں ہے اچھی اور دوسری بناتا دوسری کھائی تیسری تیسری کہتے ہیں بزرگو کوئی کھیر کی پلیٹ اچھی نہیں ہے اور برا کی پیسے لیے بغیر آگئے کوئی سال دیٹ سال کے بعد نظام بڑا سیٹ ہو گیا کوئی کتب والا اچھا آگیا انہوں کو بزرگو نظام بڑا سیٹ کہتے ہیں کتب بڑا ڈڈا آگیا انہوں نے کہا کہاں ہے انہوں نے کہا جہاں وہ کھیر کی پلیٹ لگاتا تھا وہ تو فوت ہو گئے ہیں انہوں نے کہاں پھر دوسرے کتب آگیا آج کل شربہ لگاتے ذرا جانا یہی کام کرنا ہے انہوں نے کہاں ٹھیک ہے وہ گیا جا سلام بزرگو سلام لے انہوں نے کہا شربت پلائیے جناب انہوں نے کہا کٹ ٹکا ٹکا نکال ٹکا چلتا تھا زمانے میں اس نے کہا جناب بزرگو شربت چکھانے میں کیا حرج ہے انہوں نے کہا ٹکا نکال انہوں نے کہا چیک تک رہا ہو بول دے کی دمارہ تھپڑے سارے کھیر والے سمجھے چھپڑ کھا کے سمجھا گیا اچھا جے اس طرح ہی کتب لگے ہوئے ہیں مکہ مدینے جیدے کتب لگائے ہیں انہوں نے مرضی تو بغیر لگے سوچنے کی باتیں ہیں ہم بھی پکڑ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ جی ادھر لگائے ہوئے ہیں مکہ مدینے میں وہ آپ کے کتب اور گاؤس کی اجازت کے بغیر لگے ہیں یا ان کی جاز سے لگے ہیں سرکار کے روزے پر بیٹھے کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی وہاں بھی کہتے ہیں سنیوں کے پیچھے نہیں ہوتی سنی کہتے ہیں وہاں بھیوں کے پیچھے نہیں ہوتی ان دونوں کی شیعوں کے پیچھے نہیں ہوتی شیعوں کی ان دونوں کے پیچھے نہیں ہوتی حرام زدگیہ کٹھی کرتے ہیں سینمے میں بیٹھ کے شیعہ سنیوہ بیدیو بندی کٹھے لین سیری بیٹھے کنجر رنڈی کا ناشا کرتے ہیں ناچ دیکھنے جاتے ہیں کٹھے شراب والی تھانتے کٹھے کانٹ پر جدے جدے لڑنٹ پر کٹھے شادی حال کے اندر جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں یہ فلانے شاہ ساتھ شریف آ رہے ہیں شیعہ ہیں یہ بڑے بڑے میروں کی دعوتوں پر آپ کو جائیں نا آپ کو سارے فرقے ادھر ملیں گے کیوں ان سب کا ایک فرقہ ہے اس فرقہ نام ہے فرقہ دولتیا فرقہ سرمایہ داریا فرقہ نوٹیا فرقہ کرنسیا فرقہ ڈالریا فرقہ پانڈیا یہ ان کے فرقے ہیں وہ ڈالریا پانڈیا کرنسیا جرمنی سب کٹھا ہو رہا ہے وہاں جا کے یاشیاں کرتے ایک سی شادیاں کرتے کہتے ہیں نہیں 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 یہ نماز سیکھنی پڑتے شادی ایک جیسی کرتے سارے وہ ایک انجر کھانے وہ ایک ناچ وہ ایک گانا اس پہ کوئی اختلاف نہیں وہ متفاقہ نہیں جماعہ امت کا کہ شادی اس طرح ہی حرامددگی کرنی ان کے کام دیکھیں ان کے دیل میں دشمنیاں پالی ہوئیں ایک دوسرے کے دشمن بنیں پھرتے ہیں فرمایا تم لوگ جو اس طرح کرتے ہو یہ غلط بات اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں یہ طریقہ کا جو تم زندگی کا اس طرح سے گزارتے ہو اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو تم نے تو فرقے بنائے ہیں تمہیں چاہیے کہ شدت غضب میں جب تم حملے کرو یا ان کے ساتھ بات چیت کرو تو جو تمہارے دلوں میں ان کا غصہ ہے نا کافروں کا وہ تمہیں پھر یہ زیادتی نہ کرنے پائے اس کے ویسے زیادتی نہ ہونے پائے اپنے آپ کو اتدال پہ رکھنا ہے عدل اور اتدال جہاں عدل ہوگا وہاں اتدال ہوگا جہاں اتدال ہوگا وہاں عدل ہوگا جدر اتدال سے مسئلہ ہٹ جائے فرمایا سمجھ لو کہ وہ کام خراب ہو گئے تم لوگوں کا پھر فرمایا اللہ 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 دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ بے انصافی جب ہوتی تو دو وجہ ہوتی ہیں دو وجہ ہوتی بے انصافی جب ہوتی ہیں ایک یا تو اس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے یا پھر آپ کو اس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے کسی کی محبت میں بھی یا بے انصاف ہو جاتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا لچک دے جاؤ اور کسی کی دشمنی میں بھی آپ بے انصاف ہو جاتے ہیں اس کا تو تعلق اس کے ساتھ کوئی نہیں پر یہ میرا پرانا دشمن ہے ہاں جی اس کو تو ادھر سے کھینچو بے اتنالی بے ادلی اس وقت ہوتی ہے جب دو کام ہوں گے یا کسی سے آپ کو کوئی پیار ہوگا تو یا کسی کسی سے آپ کی دشمنی ہوگی پیار کی وجہ کوئی مفاد ہوگا ووٹ لینا ہے ایسے کرنا ہے جس زمانے میں وہ ہمارے دفتر کے اندر آپ کو پتا ہے دفتروں میں یونینیں بنتی ہیں لیبر تو میں نے بے ادلی کے نظام کو ختم کر کے قدل کا نظام فٹ کرنے کی کوشش کی الیکشن جیتا میں نے بڑے زور شور کا اب چونکہ میں اپوزیشن میں رہ چکا تھا اور اپوزیشن میں جو بندہ رہا اس کو جو رگڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو سارا پتا ہوتا ہے بھی ان دنوں میں کون کون میرے ساتھ کھڑا تھا کیسے کیسے کھڑا تھا لوگ کیا کیا کرتے تھے ہم نے قرآن سے دنائی لی ہوئی تھی تو بندے آئے پھر انصاف کے وقت میں میرے سامنے آئے اور وہ میرا بڑا وقت تھا اور میں ان کی شکلیں بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا اب میرے دل میں آئی تھوڑی سی رہا کہ میں بھی فیرونیت کروں تھوڑی سی میں ذرا بتاؤں ان کو بھی کس رہا قرآن مجید کیا آئے سامنے آگئی لا ججر مندک و مشنان میں کہا لاؤ جی چندہ پلا بندہ رہا گھڑا تھا میں اس عیت نے بچا لیا دونے دنوں میں ایک ایسا بھی میرے سامنے کیس آ گیا جس کیس کے اندر ہمارا بندہ غلط تھا لیکن فریک کے مخالف میرا کیس نہیں تھا وہ کی ان کا تھا تو ہمارے جنرل سیکچیو صدر نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بندے کو ہم اس کو زیادہ سکوٹ کریں گے اس کو نہیں اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا میں نے کہا ووٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اب اس بندے کی تائید کر لیں ووٹ نہ دیتا ہم گھر سے ووٹ لینے کے لئے گئے تھے اس کو پدہ دا ہم اقتدار میں آ رہے ہیں اور اس کے سارے کام ہم نے روک دینے اس لئے اس نے ہمیں ووٹ دیا اس نے اپنے مفاد میں ہمیں ووٹ دیا ہوا کا رکھ دیکھ کر دیا ورنہ یہ اس وقت کیوں نہیں دیا جب ہوا کا رکھ در کا تھا اتنا یہ سچا ہے تو انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ کچھ سمجھا کریں تو مفتی صاحب نے کہا میں سمجھ رہا ہوں تم دونوں جو اس وقت سیٹ پر بیٹھے ہو یہ میری مرہونے منت ہے یہ میری دی ہوئی ہے میں نے کہا میں آج تحریک چلاؤں تم دونوں یہاں سکر سکتے ہو تو اس میں سے ایک جو ہے اس نے بد دماغ ہی دکھائی نہیں اس نے کہا کہ یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا ہمیں اپنے اقتدار کو چلانے کے لئے یہ کرنا پڑے گا پیچھے ہمارے جو لگا ہوا ہے بورڈ اس کے اوپر لکھا تھا کہ اپنا سب کچھ گمبدے خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا وہ آج بھی ہے اور یہ بندہ وہ مجھے کہہ رہا تھا جو یہ نات پڑھ کے مجھے ڈیلی سناتا تھا میں نے اس سے کہا آپ صبح اپنی سیٹ پر نہیں ہوں گے خدا حافظ میرے ہوتے نہیں آپ یا آپ ادھر رہیں گے اس یونین میں یا میں رہا ہوں گے بے انصافی نہیں ہوگی میں نے جاتے جو اپنی کاروائی کرنی تھی کر گی وہ ہیڈ آفیس تک کاروائی کہی میں نے کہا تم بچتے نہیں ہو تو میرا انتہائی گہرا دوست جگری یار سمجھے میرا لالا یار اپنے دفتر کے حوالے سے وہ مجھے رات کے تین بجے بلائے میں اس کے کام کے لئے جاؤں گا اور مذہبی اور کٹھے جماعتیں یہ نہیں کہا ایرمذہبی دینی ایک دوسرے کا ہاتھ پکٹ کے چلنے والے دم درود ایک دوسرے کو کریں صبح نہیں بچیں گے آپ لوگ حیران ہو گئے یہ دو بندوں میں بھی رکابت آگئے کیسے ہو سا ناوکن بات تمہیں اس سے تھی میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا تو لوگ آئے مجھے بنانے کے لئے میں نے کہا اسے کہیں یہ اقتدار کی چند گھڑیاں ہیں وہ کر لے لیکن میں مظلوم کے حق کے لئے پیچھے نہیں ہٹوں گا وہ مظلوم اس کا حق دلا کر رہوں گا چاہے مجھے تمہیں ہی اتارنا کیوں نہ پڑے خیر وہ پھر مظلوم کو انہوں نے راضی کیا پھر میرے دفتر میں لے کر آئے سا اور پچاس لوگ اکٹھے ہو کے منانے آئے بھی میں نے کہا میں کیا نراض ہوئی نہیں لاجیجن منہ کم دیکھو یہ انصاف کی یہ نہیں کہ دشمن کی دشمنی کی وجہ سے بے انصافی ہو جائے نہیں اپنے کی محبت کی وجہ سے بے انصافی نہیں کر دی اپنے کی محبت کی وجہ سے ہمارے دادا بیٹھے تھے تو میں نے انتوں کہا اببا اببا جی اس مسئلے میں میرے اببا جی غلط ہے تو میرے اببا جی بھڑک گئے آپ میں کہہ بھڑکتے کیوں ہیں آپ اب میرے دادا جو فیصلہ سنا رہے ہیں وہ صحیح ہے اببا جی فیصلہ کر دیں آپ جو میں نے آپ کی دل میں آئے یہ قرآن کا فیصلہ کر دیں اگر آپ نے نہ کی آپ جہنم کا اندر بن جائیں گے وہ کہتے ہیں یہ نہیں کر دیں گے میں نے کہا اس کو بھی جہنم میں بیجیں یہ خود ہی بھڑکتے لے گا میرا باپ آپ کیسی بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہمارے والی صاحب نے ہم سے شدید نرازگی اختیار کی میں نے کہا آپ نراز ہو جائیں لیکن واللہ ہی میں نے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لی گیا واللہ ہی آپ نراز رہیں میں نے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لی گیا اب آج نہیں ممنون ہوں گے تو کیا ہوا مر جائیں گے تو یہ نرازی کوئی ایسی نرازی نہیں کہ اللہ جس سے نراز ہو جائیں جب آپ وہاں جائیں گے خدا کہے گا اس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے تھے اس وجہ سے اس نے تمہارے پہ یہ حکم لگایا اس وجہ تم جنب پہ جا رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں حالانکہ اس کا مجھے اگر آپ کو پیسہ آتا تو وہ پیسہ مجھے ہی آنا تھا یرانا دوستی خونی رشتہ اس کو کہا اگر فاطمہ بنت عبداللہ بھی ہوتی تو ہاتھ کٹی جانا تھا ہاتھ کٹ جانا تھا عدل یہ چیز فرمایا جب یہ بات اللہ تعالیٰ یہ پسنا کیا کروں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہوا اقرب لئے تقویٰ سن لو مجھے جو چیز راضی کرتی ہے وہ تقویٰ راضی کرتا ہے اللہ نے فرمایا میرے پاس ہودلل متقین شروع میں بتا دیا میں تقویٰ سے راضی ہوتا ہوں جو بندہ میرے پاس تقویٰ لے کر آئے گا میں نے اس سے راضی ہونا ہے مجھے اور کوئی شہ نہیں چاہیے وہ شہ مجھے ایک اللہ کو چیز چاہیے تقویٰ کیا مطلب جہاں حکم ہے وہاں پائے جاؤ جہاں سے منع کر دیا وہاں نظر بھی نہ ہو جہاں حکم ہے وہاں پائے جاؤ حکم ہے ازان ہوئی پائے جاؤ زکاة دینے کا وقت آیا پائے جاؤ پیسہ دیا حج کرنا پائے جاؤ روزے آگئے رکھو انصاف کا وقت آگیا ترازو پکڑ لو اپنوں کو چھوڑ دو اور جہاں حکم نہیں وہاں پائے نہ جاؤ وہاں نظر نہیں آنا تمہیں مجھے جہاں میری نافرمانیاں بے عدلیاں ہو رہی ہوں زیادتیاں ہوں ظلم ہو لوگ فسق و فجور کا بزار گرم کر کے بیٹھے نظر نہیں آنا تم مجھے وہاں پہ مجھے کھڑے نظر آؤ وہاں کیسا حکم ہے اللہ کا باپ کیا کہتا ہے مجھے ادھر ان کی محفل پسند نہیں ہے اس محفل میں تم مجھے نظر نہیں آنے چاہیے یہی ہمارے رب کا حکم ہے جو حقیقی دور پہ ہم کو پال رہا ہے تقوی کیا ہے ایک ہی چیز کا نام وہ پوچھتے تقوی کی طریف یہ جہاں حکم ہے وہاں پائے جاؤ جہاں حکم نہیں وہاں پائے نہ جاؤ اگر تمہیں کسی کے حق میں گواہی دینی پڑتی جاؤ جا کر کے ولا تک تم شہادہ گواہی چھپانی نہیں ہے اس کا کچھ بنتا ہے تمہاری گواہی سے اس کو انساس ملتا ہے جاؤ واللہ یاسم کمین ناس اللہ تم کو بچا لے گا سب کو در کے نہ جاؤ اور جہاں نہیں وہاں کھوٹ کچھاری کھڑے نہ ہو جاؤ کہ میں دی تھا پاؤ جی میری میٹنیس شاہد لی اللہ نے کہا نا نظر نہیں آنا نظر نہیں آنا فرمایا یہودیوں کو دین پہنچاتے پہنچاتے ان کے اوپر جہاد کرتے کرتے تباہ نہ کرتے یاد مجھے کسی زمانے میں میں نے مولانا اسحاق مرہوم سے کہا اللہ نے جنل نصیب کرے استاد استاد ہوتا ہے صرف علم نہیں ہوتا استاد کے پاس اور بڑا کچھ ہوتا ہے مرشد جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کچھ دبائے بیٹھا رہتا ہے وہ دیتا ہی نہیں کسی کو وہ کہتا ہے بندہ آؤں گا تو کامدہ اس کو دوں گا میرے پاس ایک پلاس ہو اور وہ ایک آدمی میرے پاس آ جائے جس کو کوئی کام ہی نہیں تو میں اس کو پلاس توفے میں کیوں ہوں جو اس کے پروفیشن ہی نہیں میں تو اس کو دیں کام کی چیزیں مرشد کے بھبڑی ہوتی تو میں نے کہا جی حوالہ تو ضعیف ہے پر چلا لیں اس کو کونسا پتا چلنا ہے یہ زوف ہم کوئی پتا ہے نا کیا ہے وہ تو ساری زندگی میں دون سکتا ہے اس لیے کیا ضعیف ہے کہتے ہیں نا بچے کبھی زندگی اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو اللہ نے کہا تمہیں تو پتا تھا کہ حوالہ ضعیف ہے ایک آت دفعہ اللہ ہمیں معاف فرمائے میں نے چلایا بھی چلا بڑا بدیا مجھے بڑا مزہ آیا اس کی جہالت کا فائدہ اور پاتے بندے کی جہالت کا فائدہ اور پاتے مجھے بڑا ہی مزہ آیا اتنا لطف آیا بندہ چھوک ہو گیا آگے بولنے کوئی نہ الٹا مرید ہو گیا میں کہا یار سبحان اللہ ضعیف والے کا بھی کتنا مزہ آتا ہے اس کو تو پتا ہی چلا لیکن استاد جی نے کہا نا ایک تو اللہ کی بارگاہ دوسرا کبھی زندگی میں کوئی اور آدمی آپ کا وہ حوالہ چیک کر لے وہ آپ کو بتایا کہ یہاں خیانت کی ہے اس عالم نے تو جو آپ نے پہلی بھی محنت کی ہوگی نا دیانت کے ساتھ وہ بھی ضعیف ہو جائے گی اس کا اعتبار ہی افجانا ہے آپ کو ایک آت دفعہ گھاک کو غلط سودہ دے رہیں اللہ کی طرح وہ ایک دن بھک جانا ہے پروگرام پھر شیطان ہے وہم ہے خیال ہے پھر رکتا نہیں ہے پھر بندہ کہتا لو جی یہ کام ہر جگہ ہی پڑتا رہا ہے چیک کرو ہر جگہ پہ ہمارے ایک ملازم نے کچھ زیادتی کی میرا دماغ کام کرنے لگ گئے اس نے کو کر لی کوئی غلقی پھلکی چوری بھی نہیں کی اس نے غلطی کوئی کر لی اس سے ہو گئی غلطی وہ غلطی نے میرا دماغ نہ حلا دیا میں نے کہا اللہ اکبر میں جو آپ کو کہہ رہا کوئی غلطی سے وہ لے کر آؤ اور اس کے بعد آپ کی سلماری 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 کو چیک کرتے کام کرا ہو جاتا ہے یہ کیا کھل دماغ چلا پڑا جی ایسا چلا ایسا چلا ایسا چلا میں نے کوئی چار پانچ سال کی اس چوریوں اس پر ڈال دی میرا دماغ میں وہ بھی تم نہیں جرائے ہوگا وہ بھی تم نہیں کیا ہوگا تم نہیں بندہ کا ذہن چلنے لگیا پھر یار یہ چوریاں بھی اسی نہیں کی ہوں آپ یہ دیکھئے یہ انسانی دماغ ہے کسی طرف بھی چل سکتا ہے کسی کے اوپر بدگمان ہو جائے اللہ معاف فرمائے دنیا میں بدگمانی سے بڑی کوئی بھی گناہ نہیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَجْتَنِبُ مِنْ قَسِدِ زَن اہلِ ایمان بدگمانی کرنے سے بچ جانا ارپی یہ چار کسی کو دے کے بعد میں بدگمان ہو جانا اے مجھے تھاک کے گھر تو ہی لے گیا اے بہانہ پناہ تو ہی لے گیا یہ مکر تو نہیں کہا رہا میرے سے بدگمانی جب آگئی سارا دینی بیڑا گرک کچھ دیا کامی نہیں آنا بندے کے وہ الٹا ذاپ من جانا ہے اللہ نے کہا چلو پٹھی اللہ نے کہا بدگمانی نہیں کر دیں کسی کے اوپر حقائد دیکھ کر مسلمان چلے گا جب بھی چلے گا یہاں پر پھر اللہ جو کہتے ہیں وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ باتیں ساری اللہ میاں کی مجھے پسند آ جاتی ہیں میں حضم بھی کر جاتا ہوں باتیں ہوتی بڑی مزے کی ہیں باتیں ہوتی بھی ماننے والی ہیں باتوں کے اندر فائدے بھی ہمارے ہیں بات جو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں وَتَّقُ اللَّهِ در جاؤ سارے اِنَّ اللَّهِ خدا کو ہر اس عمل کی خبر ہے جو تم کرتے پھرتے ہو جان یہ نکالتی ہے اس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد ہوتی ہے اس کی وجہ سے کندوں میں درد ہوتی ہے اس کی وجہ سے نید نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے بے قراری پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے سکون نہیں آتا وَتَّقُ اللَّهِ مجھ سے ڈر جا اِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو جو تیرا عمل ہے تیری تنہائیوں کا تیری محفلوں کا دونوں عمل سے تیرا خدا بے خبر نہیں ہے یہ تیرا دماغ خراب ہے شیطان نے کیا کہ میں بے خبر بیٹھا ہوں یہ عدل عدالتیں یہ مروتوں میں چکر لوگ کی کوئی ایک ساتھ بے عدلیاں تو کیا سمجھتا ہے کر لے میرا حکم ہے پہلے حکم دیتا ہے پورا حکم پورا دینے کے بعد کہتا ہے اگر یہ توڑا تو کیا سمجھائے میں بے خبر رکھتا ہے حکم دینے کے بعد میں جب اپنے ملازم کو کوئی حکم دیتا ہوں تو اس کو انڈر اپزرویشن لے لیتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے جا کدھر رہا ہے پھر کدھر رہا ہے سمجھے نا گدام کے اندر ہی ملازم پھر رہا ہو آپ کہتے ہیں بات تو میں نے اسے یہ کہی ہے یہ پھر کدھر رہا ہے کبھی در کو جا رہا ہے کبھی در کو جا رہا ہے جانا تو اس نے باہر ہے تو جس خدا کو سارا کچھ ہی نظر آ رہا ہے سی سی سٹی وی کیمرو یہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس کو یہ ساری جب جان نکالتا ہے نا جس کو آپ سمجھ لیں کہ جڑ ہے جو جڑ ہوتی نا کسی شیخی وہ یہ ہے اللہ صاحب کچھ جانتا ہے یہ دیتا ہوا بھی یہ لیتا ہوا بھی یہ فیصلے کرتا ہوا بھی بندوں سے چھپا جائیں گے آنکھ ماریں گے وہ اس کو آنکھ ماریں گے کاش صاحب کے سامنے بات نہ کرو کاش صاحب سے چھپ جاؤ مجھ سے چھپا کے کیا کرو گے کیا ہو جائے گا جس بیزتی سے ڈرتے ہو کہ کاشیف کو نہ پتہ چال جائے وہ بیزتی تو ہشر کے دن سب کے سامنے ہی ہو جانی ہے وہ بیزتی تو سب کے سامنے ہو جانی ہے کیامت کے دن میں اس طرح نہیں کام چلنا ہوں یہ جو تم لوگ کہتے ہیں پھر فرمایا اب آگے سنو وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُوا وَعْجَلًا عظیم اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ تیرے بھی کیا ہے کہنے فرمایا اس وعد اللہ پہلا پناہ لے کر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یہ اللہ اگر اس طرح کی باتیں نہ نہ کرتا بندے مار جاتے وہ اس آیت نے بندہ مار دی میرے جیسا وہ کہا اوہ بیمات آمال پھر آگے کہا اچھا چلو ایک وعدہ میں بھی تم سے کرتا ہوں اگر تم میرا یہ کام کرو تو اب یہ ادھر سے شنو وعد اللہ اللہ بھی تم سے ایک اہد کرتا ہے پہلے کیا کیا ہے جو اہد ہم نے لیا اس کو پورا کرتا ہے آپ کیا کرتا ہے اچھا چلو اس اہد کو تم اگر پورا کرتے ہو تو پھر ایک اہد ہم بھی تم سے کرتے ہیں پہلے ذمہ داری دیتا ہے بندے کو پھر اس ذمہ داری کی اندر آپ بھی آ جاتا ہے پھر پھرے رہو تو سینچے سامنے کام کرنے نہیں بندوں سے اتنا پیار ہے کہ نبنی نبنی بہت مشکل ہے ان سے چلو جیسی تیسی بھی کر لیں گے اگر قربانیاں دیں انہیں تو ان کو کچھ آثرا بھی ہونا چاہیے یہ بھی میں مالک کی قربانیاں کروں گا یہاں پہ مالک کے پیچھے گالیاں کھائی ہیں میں نے بیسی کر آکے چلا ہوں انہوں نے میرے ٹوکا مارا یہاں لگ گیا اب مالک نے مجھے چھ مینے کی تنخواہ فری کر دینی ہے گھر بھی لے دے گا ہیں آپ ذرا سوچیں اچھے مالک کا اچھا نوکر وفاداری کرنے کے بعد مالک پہ اس نے زن رکھتا ہے اس نے زن تب رکھتا ہے جب پہلے بھی مالک نے کوئی کام کیا ہو پہلے بھی کوئی نام کے نام نہیں یہ نام نے جو لوگ یہ میرے کیے ہوئے اہد کو نبھا دیں گے ایمان بھی لائیں گے کہیں گے اللہ تو سچ فرماتا ہے وآمل الصالحات تقوی بھی اختیار کریں گے عدل بھی اختیار کریں گے اعتدال بھی اختیار کریں گے لہم مغفرت واجر نظیم ان سے کہہ دو گناہ ہو جاتے ہیں ہم وہ بھی بخش دیں گے واجر نظیم اس کا تو ہم بتائی نہیں سکتے کیا تھکانہ کیا دیں گے کیا نہیں بوجھ ڈالنے کے بعد اس بوجھ کے بعد کہتا ہے چلو جی وہاں تک پہنچا آن اندین بٹی تھی آ رہا ہے ہم ہمارے پانڈی ہوتے تھے تو کپڑے کا ہم کام کرتے تھے تو وہ سمان اٹھا کے لئے جاتے تھے وہ دو چار دست تھان اوپر اور ڈال لیں انہوں کا چورسہ پچاس تھانوں کی بات ہوئی تھی اب آپ پانچ تھان اوپر ہو گئے اور جا سے ہی واپس آئے روٹین تظار کر رہی تیرا چکن پکے آتے بڑا ودی آ جائے اس نے کہا اچھا جی پھر میرے آنڈے ہیں نہیں کھول لی تو صرف میرے آنڈے ہیں ڈبا کھولنا ٹھیک ہے ڈبا چاہتا ہے تیرے آنڈے ہیں کھولے اس نے جانا اب وہ جا تو وہاں رہا ہے لیکن جو بوجھ اٹھایا گوا ہے اس بوجھ کے اندر جو خیال چل رہے ہیں وہ چل رہا ہے مرکم السلم حاج جی دی بات چاہا سیون اپوی تھوڑے جو دئی پلے بھی ناج چھوڑے کرونا دی بیگم پیج دی ہے وہ سوچ رہا ہے بوئی ڈالنے کے بعد بندے کے ذہن میں جنت مغفرت عجر عظیم بڑے بڑی باتیں بندے کو یہ جو کام ہے نا مغفرت و عجر یہ بڑے بڑے پھر کام کروا جاتے ہیں بندہ کہتا کوئی نہیں بوجھ کیا بات ہے میری وہ میری چچی کہتی ہوتی تھی کہ چچا نے کبھی ڈانٹنا تو پھر بعد وہ ٹھیک ہو بھی ہو جانا میں چچی سے کہنا پہلے تو پائیا خون ویسے نکال لیتے ہیں موڈ پہ آئے عورتوں کے موڈ کیا ہوتے ہیں عورتوں کو ذرا کہ ڈانٹ دو فوری جو پیچھے تک چلی ہوتی نا شادی آٹھ اکٹوبر انیسونڈ انیوے کو جو ہی ہوتی اس دن سے لے کر سب ختم ٹھیک ہے جب ان پہ کوئی رحم کی بات آ جاتی کوئی ان کو آپ ہی رحم آ جائے بندے پہ بندے پہ ان کو آپ ہی آ جاتا ہے کہنے پہ آپ کے رحم کا رشاہر تو نہیں کرتی آپ ہی کسی ترس آ جاتا کہ چل کوئی نہیں میں نے بثیرہ ضلیل کر لیا کتہ پھرتا بلو ٹی بھی نہیں کسی کو دے دی عورتی نرم دل اللہ مبدای وہ پھر کیا کرتی ہے وہ جو پچھرا سارا معاف کرنے پہ آتی ہے تو وہ سارا ہی معاف بھی کر دیتی ہے یہی حال ہوتا ہے بندے کبھی یہی ہے جتنا سارا بوجھ ہوتا ہے وہ چچے کہتے اگر مارتے ہیں تو شنگارتے بھی ہیں یہ اس کا مخولہ اس موکت ہوتا جب دل خوش ہوتا تھا ورنہ وہ کہتی تھی ایسے بدتمیز آدمی کے ساتھ کیا رہنا یہ بات تو اللہ پاک نے اگر بوجھ ڈالا ہے اس بوجھ کے بدلے میں نہیں دے رہا وہ بلہ بوجھ کے بدلے میں تھوڑا ملنا چاہیے تھا جتنا ڈالا ہوتاں دینا تھا آپ نے روٹی کھلانے نہیں گھر نام لگا دینا چار تھانوں کے بدلے میں روٹی کھنا بنتی ہے نا لیکن یہاں کہا اللہم مغفرتم ہے کہ تیری روٹی بندی لیکن ہم گھر بھی نام لگا دیں گے ہم گھر بھی ساتھ نام لگا دیں گے مزا آیا پھر ایک عجر کے اوپر دو زبریں لگائیں اس کے اوپر عظیم کے اوپر دو زبریں لگائیں کہ چھوٹا گھر بھی نہیں نہ تیری چشم خیال میں نہ نگاہیں آئیں نہ ساز میں نہ تیری آنکھ سوچ سکتی ہے نہ بنانے والے کی آنکھ مصور کی وہ آئینہ بنا سکتی اتنا حسین محبوب ہے نہ تیری چشم خیال میں ایسا محبوب دیں گے جو تجھے بھی آنکھ ہوں نہ نگاہیں آئینہ ساز میں نہ آئینہ ساز ہی وہ آئینہ آج تک بنایا ہے جس میں تیرا محبوب کی شکل آ جائے وہ آئینہ ہی اور ہوں گے چیزیں ہی اور ہوں گے کل میں ایک بڑا خوبصور گھر دیکھ رہا تھا وہ کسی نے پوسٹ بھیجی اسلام دبا رہا تھا وہ بات کر رہا تھا میں نے نکال کے میں کہا اے جنت سے تیرا کاری دانا وہ دیکھتے کن لئے کنہ پیارا کار سازی میں نے کہا یہ کتی دیل سے دبا رہا ہے اب وہ بور ہو گئے اگر کوئی چیز کوئی مسئلہ بتاتا رہتا ہوں میں نے نکال کے گھر دکھا میں کہیے دیکھو یہ تمہارا گھر ہوں وہ آج کل وہ اب اس خیال میں پھر رہا ہے کتنے دنوں سے نا میں کہا سمجھے گئے پلیزر ڈی پلیزر جنت ایسا مقام کیا اس کے کہنے جس طرح آپ کو ایسی کے اندر مزا آ رہا ہے بھائر سے آتا ہی دنیا کی گرم ہوا سے نکل کے لو چلتی سے تکتی سے پیاسے بھوکے جب آپ نے جنت کی اندر انٹرس ہونا ہے آپ کو بھول جانا ہی ساری کچھ اندر نیمتے اتنی ہنی دیکھ کے دیوانے ہو جانا ہے آپ نے کبھی وہ جاتے ہیں نا کسے اچھی جگہ پہ یہاں فنیچر ہوتے ہیں گھر والے بیٹھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس کے پرے سے ایتے بجی ہے بڑا پہ آ زیادہ پیارا بجی وہ پیارا جنت اتنی لمبی چوڑی اندر داخل بس ہو جائے آپ داخل ہو گئے اندر بس خیرے ہی سکتے ہی خیران جاؤ ختم کہانی اور میں نے کہا ایک جگہ قرآن جیل میں پڑھا واہ دو جگہ اللہ نے جنت کے دروازے کھلے ہوں میں کہ یہ دوسری جگہ جنت کے دروازے کیوں ایک دفعہ بدہ تو دیا کہ جنت کے دروازے کھلے پھر آگے جنت کے دروازے اور جنت کے واقع اس لئے لگا دیا ادھر تو کب ہوتے ہیں پھر آگے واقع واہ میں کہ کی کر اوہو اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے بندے کے جانے پہ نہیں کھول لیں پہلے ہی کھلے ہوئے انتظار کر رہے ہیں مرکز کے گیٹ پہ آکے مرکز نہیں کھولنا پہلے ہی کھلے ہوئے کہتا تیرا انتظار کر رہے ہیں میں نے تو بند بھی نہیں کی اتنا تو اس سے پیار ہے اتنی امید ہے کہ بندہ اچھا ہی کر کے آئے گا میں نے پہلے ہی کھول دیا جیسے میں کہتا جلدی دروازے کھول دے ایسی پہلے چلا دے بندوں نے اب آنا ہے اس جنت کے لئے آپ دو ٹکے کی دنیا کو اس کے اوپر وار رہے ہیں اور اگر اب پھر پھر ادھر ہی نہیں رہتا کہتا لیکن وہ لوگ بھی سن لیں ایک میری آیتیں جھٹلائیں پھر ان آیتوں کے مقابلے میں دشمنی آنکی ہیں مسلمانوں سے اور میری نشانیوں کو بھی جھٹلائیا میرے نبی کے نشانوں کو جھٹلائیا میری باتوں کو جھٹلائیا میری آیتوں کو جھٹلائیا میرے قنون کو نہیں مانا میرے قنون کو نہ گھر میں نافذ کیا نہ باہر نافذ کیا اولائی کا اصحاب الجہیم ان سے کہہ دو کہ دوزخ ان کے لیے بنی ہے یہ دوزخ کے لیے بنے ہیں چلو اصحاب جہاں لفظ لگ جائے تو وہ ہمیشہ اس طرح کر کے ادھر ہی رہے گا اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجہیم جہاں لفظ صحاب آ جائے اصحاب الجنہ کا مطلب کیا ہے جنت ان کے لیے میں نے بنائی ہے جنت کے لیے بنے ہوئے ہیں ادھر فرمایا جو آئیتوں کا انکار کر دے مانے نہ آئیتوں کو نافذ نہ کرے چلائے نہ اپنی زمگی میں نافذ نہ کرے اللہ کے حکمات کس لے کر آگے بڑے نہ جانے نہ دے یہ دوزخ کے لیے میں نے پھر بنا دی یہ دوزخین کے لیے بنا دی چالو یہ ہے اصحاب الجہیم یہ نہیں کہ وہ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں نہیں فرمایا دوزخین کے لیے بنی سمجھو دوزخ بنین کے لیے اور یہ دوزخ کے لیے بنے ڈریس لینے کے لیے جائیں تو کس حاجی ڈریس آپ کے لیے بنا اور آپ ڈریس کے لیے بنیں اتنی فٹ ہے اللہ کا فٹ کر دینے بے چلوز دے کرنے نہیں بات ہلے ایک ہے حدیث میں آتا ہے اس طرح میں نہیں ہلیں گے اس طرح میں نہیں ہلیں گے سٹیل کر کے اندر ساڑھنے جس طرح بار بی کیوں نہیں ڈیار ہو رہا ہے اس طرح پھر اس نے آپ کو اس طرح پھر ہم ان کے چہروں کو فرمایا چہروں کی خالوں کو جون جلا کر رکھ دیں گے کہ جیسے سڑھی ہوئی سریاں ہوتی قرآن میں کا تو دیکھے کہ کاش لاؤترا اللہ کہتا ہے کاش تو دیکھے کہ اس زمین کے چہرے سڑھی ہوئی سریوں گی مانت کر دیں گے تو اللہ پاک ہمیں یا اللہ آپ ہمیں عدل کرنے والا بنا دیں آپ ہمیں متقی بنا دیں ہم آپ کے پاس تقوی کی دولت لے کر آئے آپ کے پاس یہ ہم تقوی کٹھا کر کے لے کریں یا اللہ ہمیں کسی کی دشمنی میں اندہ نہ کرنا کسی کی دوستی میں بھی اللہ اندہ نہ کرنا یا اللہ بے شک آپ ہمارے نامہ مال کو جانتے ہیں ہم تو آپ سے آپ نے کہا اللہ ہمیں لکھ لے ان میں سے جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں اللہ مجال منہم اے دعا اللہ مجال منہم یا اللہ ہم کو ان میں لکھ لے جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ ان میں لکھ لے جو ایمان لانے والے ہیں ان میں لکھ لے جو عمل سالح کرنے والے ہیں اللہ ان میں لکھ لے جو مغفرتوں والے ہیں اللہ ان میں لکھ لے جن کو عجرِ عزیمہ پتا فرمائیں اللہ ان میں اور اللہ ان میں نہ لکھنا جن کو تو صحابہ جہیم کہتا ہے یا اللہ ہماری دعاں کو قبول و منظور فرما ہمیں بیماروں کو شفاہ کامل آجل عطا فرما کرزداروں کو کرز سے نجات عطا فرما بے سکون لوگ جو گھروں میں اپنے بے سکون ہیں ان کو گھر کا سکون عطا فرما یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی تھندک بنا دے یا اللہ دوست اے باپ کو آنکھوں کی تھندک بنا دے ماں باپ بہن بائیوں کو آنکھوں کی تھندک بنا دے یا اللہ سب کو آنکھوں کی تھندک بنا دے اے اللہ ہماری زندگی جو دنیا کے اندر کی ہے اس کو آسان فرما مشکلات سے نکال دے اللہ ہمارے ذہنوں میں جہاں جہاں ہماری جو کوئی بھی مشکل ہے اللہ اس کو نکال دے ڈپریشن سے نجات عطا فرما سٹریس سے نجات عطا فرما دباؤ سے ذہنی سے نجات عطا فرما فرسٹریشن سے نجات عطا فرما اللہ ٹھنڈک والا محول عطا فرما سکون کی دولت ہم کو عطا فرما پاکستان کی حفاظت فرما اہل ایمان کی حفاظت فرما اہل اسلام کی حفاظت فرما آپس میں ان کو متحد ہونے کی تفیق عطا فرما جو کہیں دنیا میں فوت شدگان سب کی مقفب فرما یا اللہ جو کہیں بھی ہمارے ایک دوست کسی مسئیبت میں گرفتار ان کو آسانی عطا فرما یا اللہ آپ حل المشکلات اللہ آپ ہمارے آپ ہی ہمارے ساری مدد کرنے والے آپ سے بڑا غوث کوئی نہیں اللہ آپ سے بڑا مشکل کشا نہیں آپ سے بڑا داتا نہیں آپ سے بڑا غریب نواز نہیں آپ سے بڑا دستگیر نہیں خدا واندی عالم ہمارے مدد فرما ہمیں تیری مدد کی ذوتر مدد فرما اللہ ہمارے دی کافی ہو جا حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ ہمیں معافی تا فرما اللہ ہمیں معافی تا فرما اللہ ہمیں معافی تا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں جنت کے دروازے جو کھلے ہوں ہمیں دروازے کھلے نصیب فرما یا اللہ نہ قبر کا حساب ہو نہ حشر کا حساب ہو نہ ترازو میں نامائے مال جائے یا اللہ فرشتے بھی جو آئے نزا کے وقت میں وہ جنت والے فرشتے آئیں اللہ ہمیں ادھر بھی کلمہ کا نصیب فرمانا زندگی بر میں کلمہ نصیب فرمانا حسن خاتمہ تعاف فرما حسن خاتمہ تعاف فرما ہمیں ٹھنڈک تعاف فرما وصل اللہ تعالیٰ اللہ بھی بے خیرے خلقے ہی محمد ان والی و صحبی اجمائن برحمتی قجار ہم راہے میں آمین امباد فعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس سورہ المائدہ ہے اور سورہ المائدہ کی آج ہم آیت نمبر آٹھ اور نو اور دس پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ترجمہ یہ ہے اصل میں ان کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا اس کو میں ملا کہ آپ پڑھوں گا دوبارہ ترجمہ اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اور اس کے اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے قرار کیا کہ ہم نے مانا اور عطاعت کی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے اے ایمان والو عدل کے علم بردار بنو اللہ کے لئے اس کی شہادت دیتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ عبارے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو کیونکہ یہی تقوی سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں یہ آیات جو ہیں سورہ المائدہ کی یہ پیش دفعہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ جو دین کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے دین کو پہنچانے کی کل سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے ذمہ پوری دنیا اللہ نے کہا تمہارا میں نے تمہیں امت بنایا نبی علیہ السلام کی تو اس سے پہلے میں نے ایک بہت بڑی امت تھی یہودیوں کی ان کو بھی کسی زمانے میں میں نے یہ ذمہ داری دی تھی پھر انہوں نے اس ذمہ داری سے روح گردانیاں کی اپنے نشوں میں اپنی دنیا بنانے میں اور دنیا کی لذتوں میں وہ گم ہو گئے انہیں میری پھر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی میں نے وہ ذمہ داری ان سے لے کے ساری اس احدے سے ان کو ڈسمیس کر دیا اور تمہارے ذمہ یہ ذمہ داری دی اب تم پہنچاؤ ان کو تو میں نے صدیاں جو ہے ان کو اللہ پاک نے کیا کیا تقریبا اللہ پاک نے انہیں ڈھائی تین ہزار سال ازمایا ڈھائی تین ہزار سال ایک دنی ازمایا ابراہیم کے دور میں وہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیسس سے ایک دن پہلے تک وہ ذمہ داری ان کے پاس تھی جسے سرکار نبی بنا دئیے گئے ہیں اسے ذمہ داری اللہ لے لی واپس اور ذمہ داری واپس لینے کی وجہ بھی اللہ نے اپنی نراضی بتائی خوشی نہیں کیا مجھے ایک دن بھی وہ کام نہیں کیا جو میں نے کہا کرو ایک دن بھی ڈھانگ سے تم لوگ نہیں چلے جو میں نے اپنے وعدے تم نے مجھ سے لئے تھے کچھ کہ تم ہمیں دشمنوں سے نجات تا کر میں نے کیا اس کے جواب میں تم نے کیا کیا یہ سوال تھا ہر آقا کا اپنے نوکر سے ہوتا ہے اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کسی کو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اسے پوچھتے ضرور رہے ہیں دو بندے آئیں اور وہ پچاس چوکی دار اپنے مزے میں سو رہے ہوں اور آپ کا گھر بار لوٹ کے لے جائیں تو آپ نے کرنا کیا ان چوکی داروں کا مجھے بتائیں آپ پھر ان کو گولیاں مالیں گے باقیوں چوروں کو بعد میں رون لیں گے قرآن مجید میں اللہ پاک نے حق نہیں مارا میں نے دین دیکھ کوئی آدم نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ماں کا حق مر گیا اس میں ابے کا حق کا ذکر نہیں اس میں بیٹے کے حق کا ذکر نہیں اس میں میرے حق کا ذکر نہیں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے حق میں اس کتاب میں ذکر نہ کر دی ہم تیرا دین لیں گے اور اس کو پھیلائیں گے اس کے بعد پھر تم اگر لوگ اس دین کو نہیں پھیلاتے اور وہ جو وعدہ کیا پورا نہیں کرتے تو تم کیا جانتے ہو کہ اللہ پاک فرماتے ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے اس کو نہ دیمانے کے بعد پھر چھوڑ دیے جاؤ گے میں یہ کام نہیں ہوں تو اللہ پاک نے اس کے اندر یہ ایک بات بتائی اگر جب ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو مرحلہ سب سے پہلے پیش آتا ہے وہ بہت بڑا مرحلہ پیش آیا اور آتا ہے اور یہ بنی اسرائیل کو بھی پیش آیا جن کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری پہلے دی تھی مرحلہ یہ پیش آیا دشمنی کا مرحلہ ظاہر ہے اہل ایمان اور اہل کفر آپ اس میں دوست نہیں ہو سکتے کسی صورت میں ہم ان کو دوست نہیں بنا سکتے کوئی بھی موقع نہیں آئے جہاں آپ ان کو دوست بنائیں گے عقیدے پر نو کمپرومائز نو مفاہمت وہ کفر کمپرومائز نہیں کر ساتھ کا جنہ ہوا بھائی کفر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ماں جنہ جس باپ نے تمہیں پالا اس پر اقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں حسن سلوک کریں دنیاوی طور پر آپ کہتے ہیں کھانا کپڑا دانا یہ جوتا گوتا لے کر دو کفر اللہ کم منہ کرتا لیکن اقیدے پر کمپرومائز نہیں بھائی جب باپ اور اہل خاندان اور آپ کے خون کے رشتے آپ کے مقابلے میں اقیدہ لے کر آئیں گے تو آپ اس کے اقیدے کو نفرت کے اظہار کے ساتھ واپس کریں گے کہ میں نہیں بریوں بھائی بری کہتے ہیں جنہ کسی شہے سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں بیزار ہوں تمہارے سے نفرت ہے مجھے اس شرک سے اگر آپ کہیں کہ بیٹھا بیٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تو کچھ میں بھی کھال ہوں اور کچھ یہ بھی کر لیں یہ نہیں ہونا قرآن جی زمداری جس وقت پوری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلی کام جو چیز آتی ہے وہ تبرہ آتا ہے تبرہ گالیاں دینے کو نہیں کہتے جو شیعوں نے بنا لیا تبرہ اور ولا دو چیزیں ہوتی ہیں یہ دین کی جڑ ہیں اس موضوع پہ گھولیں بات کریں تبرہ اور ولا کیا ہوتی تبرہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شیعہ سے بیزاری جو آپ اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے وہ بیزاری ہو جائے گی اور ولا ہے کہ ہر شیعہ سے پیار جو اللہ کے نزدیق کر دینے والی چیز ہو اس سے آپ کا پیار ہو جائے اب اب اس میں رنگ نصر قوم زبان کسی شیعہ کا کوئی دخل نہیں چھوٹے بڑے کا کوئی دخل نہیں میر گریب کا کوئی دخل نہیں بلال نے اسلام قبول کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ کے قریب میں آگیا ابو لہب کا چہرہ دہکتا تھا خوبصورتی کی انتحا تھی لہب مطب کہ پرے ہٹا دیا گیا نبی کے خون کا دشتہ ہے اس سے نبی کے خون کا کوئی دشتہ نہیں ہے اللہ نے پرے کر دے پیغمبر ہٹائیے ان کو اپنے سے پرے پیغمبر نے ہٹا کے دکھا دیا اور گلے لگائیے ان کو جو آپ کو قبول کرتے ہیں حبشے کا بلال ہو روم فارسی اور زبان ہے روم کی زبان اور ہے زبان بھی اپنی یہ ولا اور تبرہ ہے ایسے موقع بر جب دین پھیلا رہا ہے آدمی اس وقت میں بھی جذبات کو قابو رکھنے کا حکم اللہ رب العزت نے کیا یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ یہ تم دین لے لو اور اس کو پھیلا ہوں بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی طرف دین آیا تو ان کو یہ غرانج اور غصہ آیا کہ ہم تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے اور نبی بھی ہم میں سے آنا چاہیے تھا آخری تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آگیا اللہ نے فرمایا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے تجھے اس بنا پہ نہیں جھٹلایا کہ ان کو تیرے اندر نشانیاں نظر نہیں آئیں ان نشانیوں کا تو یہ عالم ہے یہ تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس اپنے پتروں کو پہچانتے ہیں بیٹے کے بارے میں دھوکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ کہ میں مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں دھوکہ ہو گیا اللہ نے کہا جی آپ جائیں باقی قبیلے ہم یہاں بیٹھیں ہم حضور کا انتظار کریں آپ سوچیں یہ یہ مکہ مدینے کیا لینے آئے ہیں فلسطین سے سوچا نہیں آپ نہیں مولوی سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں بند کرتے ہیں سوچتے ہیں کوٹکے لاتا ہوں کھولتا ہی سارے اندر تکھول تکھول ماریاں بنا لی ادھر ہی کاروبار کر لی کس کے چکر میں نبی کا انتظار ہو رہا ہے اور جب نبی آئے تو نبی کی مخالف شروع کر لی کس نسلی تاثر میں دشمنی پال لی اللہ نے کہا دشمنی کی بنا پر نبی انہوں نے اپنا دین بھی برباد کر لیا اور اوروں کا بھی یہ کرتے پھر رہے ہیں اے اہل ایمان کل یہ نہ ہو کہ تم بھی دین پھیلا رہے ہو اور تم بھی کسی قوم کی دشمنی میں اس قدر اندے ہو جاؤ کہ حق اور انصاف کا ترازو ہاتھ سے چھوڑ جاؤ یعنی اتنی محبت رسول غالب آ جائے کہ مقدمہ چلنے سے پہلے بنا مار دو اللہ نے کہ جذبات روکنے 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 بیٹھ کر بات ہوگی بات ہوگی انصاف پر ہوگی دلیل پر ہوگی کوئی دعوے ہوں گے کوئی باتیں ہوگی کوئی بیان چلیں گے پھر بات نکھر پر سامنے آگی کس چیز پر تم نے کرنے ہے یہ اندہ پانی دکھانا آپ دیکھیں ذمہ داری کتنی بڑی ہے کافروں سے دشمنیاں چل رہی ہیں اللہ اسے کیا فرما رہے ہیں یہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا شیطان نے سب سے پہلے راہ حق سے گمراہ کرنے کے لئے پہلا کام یہ کیا ہے کہ کسی بھی قوم کی دشمنی میں بندے کو اندہ کر کے انصاف کی راہ سے ہٹا دیا بعض سرکار نے کہتے پردے کے پیچھ جو ڈ